اور فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے جو ائر کنڈیشنر ہے اس کو اگر آپ نے چینج کرنا ہے کسی اور ایک جگہ سے دوسرے کمرے میں لے کے جانا ہے یا ایک جگہ سے دوسرے گھر میں لے کے جانا ہے تو آپ اس جو ائر کنڈیشنر ہے اس کو پومپ ڈاؤن کیسے کریں گے یا اس کو جو گیس ریسٹور کی جاتی ہے وہ کیسے کی جاتی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو تین طریقے بتاؤں گا تو تین طریقوں سے آپ اس کو گیس جو ہے وہ ریسٹور کر سکتے ہیں پومپ ڈاؤن اس کو کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوگا اور آپ بات کرتے ہیں کہ اگر اس کام کو پرفارم کرنا ہے تو اس کے لیے منیمم جو ٹولز ریکوائرمنٹ وہ کیا ہے اگر تو آپ پروفیشنل ہیں تو پھر آپ کے پاس ٹولز ہوں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کیا چیز چاہیے ہے تو پھر آپ آگے ویڈیو کو دیکھ لیں اور یہ پارٹ ان کے لیے ہے جو کہ بلکل نئے ہیں پروفیشنل نہیں ہیں بلکہ بلکل فرس ٹیم وہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو میں جل جلی بتا دیتا ہوں کہ ان کے ایک سکرین چاہیے ہوگا یا سپینر ایجیسٹیبل سپینر چاہیے ہوگا تو دس انچ تک ہوگا تو بیسٹ ہے کیونکہ ون ٹن سے لے کے تو ٹو پوائنٹ فائیو ٹن تک کے یونٹس کو آپ آسان سے اسے کام کر سکتے ہیں پھر آپ کے پاس ایک سکرو ڈائیور ہونا چاہیے تو اس سے آپ آسانی سے کام کر سکتے ہیں پھر آپ کے پاس جو اگلی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے لنکی تو ایک چار نمبر کی یا پھر اس کو فور ایم ایم لنکی کہا جاتا ہے اور دوسری جو لنکی ہوتی ہے وہ ہے جی فائیو ایم ایم کی ان میں سے کوئی بھی ایک لنکی لگتی ہے اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس برینڈ پہ یا یونٹ پہ کہ انہوں نے کونسا اس میں لنکی کا سسٹم رکھا ہوا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو جو پہلا طریقہ بتاؤں گا لیکن جو تینوں طریقے ہیں ان میں آپ کے ساتھ ایک ہیلپر مجود ہونا چاہیے جو کہ آپ کی ہیلپ کر سکے یونٹ کو بند کرنے میں یعنی کہ جو کہ الیکٹرک ہے اس کو بند کر سکے فوراں سے کیونکہ اگر زیادہ دیر تک یونٹ چلتا رہے تو اس کے خراب ہونے کے چانسز کمپریسر کے مجود رہتے ہیں یا کوئی اور کمپننٹ بھی خراب ہو سکتا ہے اب جو میرے پاس اس وقت یہ یونٹ ہے یہ ورکشاپ میں اگر آپ کا یونٹ جو ہے وہ کئی دور لگا ہوا ہے تو آپ اپنے ہیلپر کو جو سوچ بورڈ ہے وہاں نزدیک اس کو بٹھا دیں تاکہ یونٹ کو بند کر سکے اور اس کے ساتھ آپ کا مکمل رابطہ ہونا چاہیے آواز آنی چاہیے یہاں پھر ٹیلی فون پہ کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ رابطے میں رہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یونٹ کا جو اکثر یہاں پہ یہ ڈبا لگا ہوتا ہے اس کو ہم کھول لیں گے پہلے تو دیکھیں اب اس کو کور کو کھولنے کے بعد پھر دوسرا چیز جو آپ کو نیچے نظر آئے گی دیکھیں یہاں پہ جو ہیں وہ ڈیڈ نٹ لگے ہوتے ہیں تین ڈیڈ نٹ ہیں آپ کو اس وقت دکھائی دے رہوں گے تو ان تین ڈیڈ نٹس کو جو ہیں وہ آپ نے سکرینج کے ذریعے یہاں سپینر جو آپ کو میں نے بتایا تھا اس کے ذریعے کھول لیں تو دیکھیں یہ اب ہمیں اس کو کھول لیں گے تو یہ ابھی میرے جو ہیں وہ انٹی کلاک وائز ان کو میں گھماؤں گا تو یہ کھل جائے گا دیکھیں انٹی کلاک وائز دوسرا بھی انٹی کلاک وائز اس کے بعد اس کو بھی کھول لیں گے یہ چارجنگ لائن ہے اس کو بھی کھول لیں گے اب یہاں پہ دیکھیں یہ تمام نٹس جو ہیں وہ کھل چکے ہیں اب یہاں پہ ہم اپنی گیج کو جو ہے وہ انسٹال کر دیں گے دیکھیں جی یہ گیج جو ہم نے آپ پہ انسٹال کر دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اس کا جی پریشر جو ہے وہ کچھ ٹو ہنڈرڈ پی ایس آئی کے نزدیک ہے تو اس میں تھوڑی سی گیس کم ہے لیکن چونکہ ابھی اس میں ہم نے چارج بغیرہ کرنا ہے تو میں نے کہا چلو آپ کو سکھا دیتے ہیں کہ یہ کیسے کرنا ہے تو دیکھیں ٹو ہنڈرڈ اس میں مجودہ ہے اس وقت اب کیا ہوگا ہے کہ آہ اپنے پر اس میں چیک کر لینا ہے دیکھیں چیک کر رہے گی کونس یität کی لگتی تو مجھے تو پتہ ہے اس میں پانچ کی لگتی ہے دیکھیں پانچ کی ہے یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی تو دونوں اس وقت ایک ہی سائز ہے اس لئے پھر ان کو میں ہلکا سا لوس کر لوں گا دیکھیں تھوڑا سا لوس کر لیا اور اس کو بھی لوس کر لیں گے دونوں کو تاکہ جب کام کریں تو پوزیشن ہماری ہمیں آسانی سے ہو کام اب اس کے بعد جو ہے یونٹ کو آن کر لیں گے اور پھر چیک کرتے ہیں پھر بتاتے ہیں آپ کو کہ آگے کیا کرنا ہے اور دیکھیں جی یونٹ ہمارا سٹارٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھیں یونٹ سٹارٹ ہوئے تو اس کی جو گیج ہے وہ نیچے کی طرف جانا شروع ہو جائے گی تو دیکھیں جو ہی کمپریسر سٹارٹ ہوتا ہے تو دیکھیں کمپریسر سٹارٹ ہو چکے ہیں اب یہ سلولی سلولی دیکھیں یہ گیج جو ہے وہ آپ کو محسوس ہو رہا گا کہ نیچے کی طرف جا رہی ہے اب اس طرح جب یہ نیچے جا رہی ہے تو ہم تھوڑا سا کمپریسر کی سپیڈ کا انتظار کریں گے تھوڑا سا سپیڈ پکڑ لیں تو پھر ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ دیکھیں دو پائپ ہیں ایک ڈسچارج پائپ ہے جو پتلا پائپ ہوتا ہے وہ ڈسچارج پائپ ہوتا ہے اور جو بڑا پائپ ہوتا ہے وہ سیکشن پائپ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو آہ گیس بند کی جاتی ہے وہ ڈسچارج پائپ کی پتلے پائپ کی جو ہے وہ چھوٹا پائپ جو ہوتا ہے اس کی گیس بند کی جاتی ہے تو دیکھیں یہاں پہ چار امپیر جو ہے وہ لینا شروع کر دیئے تو اب میں یہاں پہ اس کو بند کرنا شروع کر دوں گا تو دیکھیں میری گیج پر بھی اپنی پوری توجہ ہوگی تو دیکھیں میں اس کو جب بند کروں گا تو یہ دیکھیں یہ میں نے بند کر دیا اور ساتھ ہی دیکھیں گیج جو ہے وہ نیچے کی طرف جانا شروع ہو گئی ہے تو دیکھیں اب یہ صفر کی طرف ہے تو اب میں فوراں سے دوسرا بھی اس کا بند کر دوں گا کیونکہ میری گیز کا کافی زیادہ سٹور ہو چکی ہے اب یہ نیچے جا رہا ہے تو میں اپنی گیج کو دیکھ رہا ہوں گیج کے حساب سے یہ بلکل سٹور ہو چکی ہے اب میں اس کو بند کر دیا ہے اب فوراں جو ہے وہ یونٹ کو بند کرنا ہوگا تو دیکھیں ایسے جب یونٹ کو بند کر دیں گے تو ایسے یہ سٹور ہو گئی ہے تو اس طرح آپ کا باقی جو یہ نٹس وغیرہ ہیں یہ کھول لیں اور الیکسی الیکٹرک کی بلکل سوچ نکال دیں اور تاروں کو نکال دیں تو آپ کا یونٹ جو ہے وہ ڈسمنٹل ہو چکے ہیں اب یہاں پہ جی گیس ٹور کرنے کا جو اگلا یا دوسرا طریقہ ہے وہ جی بلکل سیم رہے گا پہلے ہی طریقے کی طرح تمام ریکوائرمنٹس سیم ہیں اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی لیکن یہاں پہ کیا ہوگا کہ وہ ان لوگ کے لیے میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ جن کے پاس مینی فولڈ یا پھر گیج نہیں ہوتی ہے وہ بھی اس کو آسانی سے پمڈون کر سکتے ہیں اس کی گیس کو سٹور کیا جا سکتا ہے لیکن آپ کو بہت زیادہ اس میں تیزی کرنی ہوگی بہت زیادہ تیزی سے کام کرنا ہوگا تاکہ کسی قسم کا کمپریسر کو یا یونٹ کے کسی اور پارٹ کو نقصان نہ آئے اب یہاں پہ کرنا کیا ہے آپ نے سیم اسی طرح سے یونٹ کو سٹارٹ کر لیں اور جب یہ یونٹ سٹارٹ ہو جائے تو میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ یہ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے یونٹ کو سٹارٹ کر دیا ہوئے تو کچھ دیر میں ابھی اس کا کمپریسر آن ہو جائے گا لیکن یہ کام کرتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو پرفارم کرنا ہے تو ایک منٹ ایک منٹ بھی سیکنڈ اس سے زیادہ آپ نے ٹائم نہیں لینا ہے تو اب کیا ہوگا کہ جب یہ کمپریسر سٹارٹ ہوگا تو آپ نے اس کو اس کے ڈسچارج کو جو پہلی میں نے آپ کو طریقہ بتایا اسی طرح سے اس کو بند کر دینا ہے بند کرنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے کم سے کم نہیں تو پچیس سے تیس سیکنڈ تک آپ نے اس کی ویٹ کرنا ہے پچیس سے تیس سیکنڈ ویٹ کرنے کے بعد اس کے جو وہ ہے سیکشن سائیڈ اس کو پھر بند کرنا ہے ادروائز اس سے زیادہ ٹائم نہیں لینا کیونکہ اتنی دیر میں جو ہے اگر دس سے پندرہ فوٹ کی اگر لیندھ ہے تو اس میں اتنی دیر میں گیس سٹور ہو جاتی ہے اور اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر تھوڑا سا آپ زیادہ ٹائم لیں گے دیکھیں اب یہ میرا یونٹ سٹارٹ ہو چکا ہے دیکھیں یہاں پہ امپیرز جو ہے وہ یونٹ لینے شروع کر دی ہیں اب تھوڑا سا میں اس کو دوں گا چانس کہ یہ تھوڑا سی سپیڈ پکڑ لیں تو میرا جرا کام جو ہے وہ جلدی سے ہو جائے گا اب دیکھیں یہ تقریباً ایک امپیر لے رہا ہے اب جو ہی یہ تھوڑا سی سپیڈ پکڑتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرنا کیا ہے اور دیکھیں اب یہ یونٹ نے جو ہے فور ایمپس ایمپیرز جو ہم وہ لینے شروع کر دی ہیں تو آپ ہم اس کو بند کرنا شروع کر رہیں گے کر رہیں گے لن کی کو دیکھیں یہاں پہ جب ہم بند کریں گے تو کیا ہوگا اب یہاں پہ ہم دیکھیں بند کر دیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ایمپیرز یہاں وہ گرنا شروع ہو گئے ہیں اب یہاں پہ ہم نے تھرٹی تک گنتی گن لیں یہاں تھرٹی سیکنڈ ویٹ کر لیں ون ٹو تھری فور فائف سکس سیون ایٹ ڈائن ٹین تو تھرٹی سیکنڈ آپ ویٹ کر لیں اور تھرٹی سیکنڈ کے بعد جو ہے آپ دیکھیں وہاں پہ ہمپیرز بھی کافی کم ہو گیا اور یہاں پہ گیز بھی ماری سٹور ہو چکی ہوگی تو تیس سیکنڈ کے بعد آپ اس کو بند کرنا شروع کر دیں اگر پائپنگ لمبی ہے تو اس کو تھوڑا ویٹ کر لیں اور اگر پائپنگ چھوٹی ہے تو دس فور تک ہے تو پھر آپ تیس سیکنڈ کافی ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ گیس سٹور ہو جاتی ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو بند کر دیں گے تو یہ بند ہو چکی ہے اور ساتھی اپنے جو ساتھی ہے اس کو بولیں یونٹ بند کر دیں تو اس طرح سے دیکھیں یونٹ بند ہو گیا ڈریکٹلی اور آپ کا گیس بھی سٹور ہو گئی اور یونٹ بھی آپ کا سیف ہے اور آپ دوستو بات کرتے ہیں کہ آپ کیسے ائر کنیشنل کو پمڈون کر سکتے ہیں یا پھر آہ سادہ لفاظ میں بولا جائے تو کیسے آپ اس کو آہ اس کی گیس جو ہے وہ رسٹور کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ہم دو کٹیگریز بنا دیتے ہیں ایک ڈی سی نورٹر کی اور دوسری نون ڈی سی نورٹر کی تو اگر دیکھا جائے تو دونوں میں ہی جو ہے وہ ہم آٹومیٹیکلی گیس کو رسٹور کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہے وہ پہلے سن لیں اس کے بعد آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ وہ کیسے تو جو ڈی سی نورٹر ہے یا نان ڈی سی نورٹر ہے اگر اس کے اندر کیپلی ٹیوب مجود ہے تو پھر چاہے وہ کس طرح کا بھی یونٹ ہے تو اس کو آپ آہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ پمڈون نہیں کر سکتے یا آٹومیٹیکلی اس کو اس کی گیس کو رسٹور نہیں کر سکتے کیونکہ کیپلی ٹیوب جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ہے صرف اور صرف گیس جا رہی ہوتی ہے اور واپس آ رہی ہوتی ہے اس لیے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا صرف اور صرف اس کو کس طرح سے پمڈون کیا جا سکتا ہے یا گیس کو سٹور کیا جا سکتا ہے منولی جو کہ میں نے آپ کو پہلے طریقے بتا دی ہیں تو وہ اسی طرح سے کر سکتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو آٹومیٹیکلی کیسے کر سکتے ہیں تو جو ڈیس انورٹر یا نون ڈیس انورٹر ہے اگر ان کے اندر پی سی بی لگے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ الیکٹرونک ایکسپینشن والو لگا ہوا ہے پھر چانس مجود ہے کہ ہم اس کو جو اٹومیٹکلی پمپ ڈاؤن کر سکتے ہیں یا اس کی گیس کو رسٹور کیا جا سکتے ہیں لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ اگر کمپنی نے یا برینڈ جو منفکچر کر رہا ہے اس نے اس میں وہ فننکشن رکھا ہے تب اگر ایدر وائز ہم اس کو پھر بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اگر دونوں چیزیں موجود بھی ہے نا تو پھر بھی نہیں کر سکتے اس لیے کمپنی وہ فننکشن اس میں رکھے گی اس کے بعد ہم اس کو پم ڈاؤن اٹومیٹکلی کر سکتے ہیں لیکن وہ کیسے کیسے ہوگا کہ جب اس میں الیکٹرونک ایکسپینشن والو لگایا جاتا ہے تو جو الیکٹرونک ایکسپینشن والو ہے میں آپ کو پہلے یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو الیکٹرونک ایکسپنشن والب ہے وہ ہوتا کیا ہے اس کے لیے ہم نے آلڈیڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو وہ ضرور دیکھ رہے ہیں تو آپ کے انفرمیشن میں اضافہ ہوگا اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جب الیکٹرونک ایکسپنشن والب اس میں لگا ہوتا ہے تو میکسیمم کنٹرول جو ہے وہ مایکرو کنٹرول کے پاس ہوتا ہے کیونکہ گیس کے فلو کو اچھی طرح سے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے والب کو کبھی بند کر رہا ہوتا ہے کبھی کھول رہا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو ہم جو ہے وہ پمڈون کر سکتے ہیں لیکن اس کی بھی ایک صورت ہے کہ صرف اور صرف جو اس وقت اس دنیا میں یا ہمیں ہمارے آس پاس جو یونٹس موجود ہیں ان میں صرف اور صرف ایکسپنشن والب لگا ہوتا ہے اس کے بعد جو اس کا ریٹرن گیس ہوتی ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی والب موجود نہیں ہوتا ہے اس طرح سے میں اس کو کہوں گا کہ یہ ہاف آٹومیٹک ہو گیا کیونکہ فل معار آٹومیٹک نہیں ہوگا پھر بھی کیونکہ ون سیڈ جو ہیں وہ آہ آہ بیسٹی بھی کر دے گا یا آہ آہ آٹومیٹک دی یونٹ کر دے گا اور دوسری سیڈ کو آپ کو مینولی ہی سٹور کرنا ہوگا اودروائز آپ اس کو سٹور نہیں کر پائیں گے تو اس طرح سے ایکسپنشن وال بل جو ہے وہ آٹومیٹکلی بند ہو جائے گا گیس جب آپ اہ سٹارٹ ہو گا تو گیس gas طور ہو رہوحونaj رہو ہو جائے گی آؤٹیر یونٹ میں جو کنڈنسر سائیڈ ہے اس میں سٹور ہونا شروع ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جو مینولی جو ہے اس کے جو لو سائیڈ ہے یا سیکشن سائیڈ ہے اس کو بند کرنا ہوگا تو اس طرح سے آپ اس کی گیس کو سٹور کر لیں گے اور یہ فنکشن جو ہے وہ کچھ برینڈز میں اور کچھ موڈلز میں موجود ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اور تمام جو جتنے بھی مارے پاس اس وقت یونٹ آس پاس ہیں بہت ساری یونٹ ہیں ان میں یہ فنکشن موجود نہیں ہے تو اس لیے اس سے کنفیوز نہیں ہو اور مینولی جو ہے وہ بیسٹ رہتا ہے وہ کمپنیز اس لیے اس فنکشن کو زیادہ یوز نہیں کرتی ہیں صرف اور صرف سپیسفک مارڈل یا سپیسفک وہ ہیں برینڈز ہیں وہ یہ پریکٹس کر رہے ہیں ادروائز یہ پریکٹس نہیں ہو رہی ہے